بڑے بیعاب روح ہو کر نکلے شاہن کولمبو کے میدان سے ایشیا کپ سوپر فور مرحلہ بابر ایلیون کی بترین پرفارمنس بھارت کے تین سو چھپن رنز کے تاقب میں پوری ٹیم ایک سو اٹھائیس رنز پر یہ حمد ہار گئی بھارت نے دو سو اٹھائیس رنز کے بڑے مارجن سے میچ اپنے نام کر لیا نسیم شاہ اور حارس روح انجری کے سبب بیٹنگ کے لیے نہ آئے بھارت کے ویرات کوہلی اور لکیش راہل نے سینچریز بنائی آپ کو دائیں ایشیا کپ سوپر فور مرحلہ اور اس میں بابر ایلیون کی جانب سے بترین پرفارمنس دکھائی گئی ہے بھارت کی جانب سے تین سو چھپن رنز کے تاقب میں پوری ٹیم ایک سو اٹھائیس رنز پر ہمد ہار گئی اور رنز کے اعتبار سے بھی پاکستان کو بھارت کے خلاف ایک یہ سب سے بڑے مارجن سے جو اس شکست تھا اس کا سامنا کرنا پڑا بھارت نے دو سو اٹھائیس رنز کے بڑے مارجن سے یہ میچ اپنے نام کیا پہلے ہمارے بولرز کی درگت بنائی اور اس کے بعد بلے باز بھی ایک بعد ایک پویولین واپس لوڑتا رہا اور فینس سوچتے رہے واقعی بارش ہو جاتی وہ ابھی جمعہ آپ نے بھی ادا کیا تھا کہ بارش کیوں نہ ہو گئی ایسے وقت پر کیوں نہ ہو گئی جب ہم چاہ رہے تھے کہ ہم جیت جاتے نہیں تو کم اس کم بھارتی رک جاتے ایسا نہیں ہوا ٹیم پاکستان کس طرح سے کھیل رہی تھی فینس کو لگ رہا تھا کہ امیدوں سے کھیل رہی ہے ایسا نہیں ہو لیکن جیسا ہوا اپنے رپورٹ پر نازین کو دکھاتے ہیں پولرز ناکام فلڈنگ خراب بیٹنگ بھی فلوپ ایشے کپ سپر فور مردے میں بھارت نے پاکستان ٹیم کو آؤٹ کلاس کر دیا دو سو اٹھائیس رنز کے بڑے مارجن سے کامیابی حاصل کی بارش سے متاثرہ میچ میں بھارت کے بیٹرز نے دو روز بیٹنگ کی پہلی وکیٹ پر گل اور روحیت شرمہ نے جہرانہ انداز اپنایا ایک سو اکیس رنز جوڑے ایسا ہمان اٹھاون اور شرمہ چھپن رنز پر پیویلین لوٹے بیرات کوہلی اور لوکیش راہل نے بولرز کو آڑے ہاتھوں لیا کوہلی نے ونڈے کرکٹ میں سنتالیسویں سینچری بنا کر تیز ترین تیرہ ہزار رنز مکمل کیے لوکیش راہل نے چھٹی سینچری بنائی انہوں کھلالیوں نے دو سو تینتیس رنز کی شراکت بنا کر اسکور کو تین سو چھپن رنز تک پہنچایا پاکستان نے حدف کا تاکرپ چرو کیا آغاز سے ہی وکٹے گرنے کا سلسلہ جاری رہا امام نو بابر دس اور محمد رزوان دو رنز پر پیویلین میں تھے ایزی پانچ کھلالی سپینر کلدیب جادف کا شکار بنے فخر زمان ستائیس سلمان آغا اور افتخار احمد نے تیس تیس رنز بنائے نسیم شاہ اور ہاریس روف انجری کے باعث بیٹنگ کے لیے نہ آئے کومی ٹیم بتیس آورز میں آٹھ مٹوں پر ایک سو اٹھائیس رنز بنا سکی ویرات کوہلی کو میچ کا بہترین کھلالی قرار دیا گیا اونچی دکان اور پھیکا پکوان ایشیا کپ کے بڑے میچ میں پاکستان کی بیٹنگ کے چار بڑے نام ناکام رہے بابا رازم امام الحق فخر زمان اور رزوان ذرا ان کی پرفارمنس دیکھئے نام بڑے اور درشن چھوٹے ورلڈ کپ سر پر ہے لیکن بھارت کے خلاف بیٹنگ لائن ریت کی دیوار ثابت ہوئی ضرورت تھی بڑی اننگز کی جن پر یقین تھا وہی امید خاک میں ملا گئی انڈے کرکٹ کا سب سے بڑا نام بابا رازم بڑے میچ میں صرف دس رنس بنا سکے عالمی رینکنگ میں نمبر چار امام الحق صرف نو رن پر ڈریسنگ روم چل دیئے رزوان کا سامنا تھاکور سے ہوا تو دو رن پر ہمت ہار گئے ورڈ رینکنگ میں ساتھوے نمبر پر موجود فخر زمان نے ستائیس رنس کے لیے پچاس گیندے کھیلی بڑے میچ میں ٹیم کے ستون ہی گر جائے تو بھلا ٹیم میچ کیسے جیتے بڑے بیعاب روح ہو کر نکلے شاہن کولمبو کے میدان سے ایشیا کپ سوپر فور مرحلہ بابا ریلیون کی بترین پرفارمنس بھارت کے تین سو چھپن رنس کے تاقب میں پوری ٹیم ایک سو اٹھائیس رنس پر یہ ہمت ہار گئی بھارت نے دو سو اٹھائیس رنس کے بڑے مارجن سے میچ اپنے نام کر لیا نسیم شاہ اور حارس رو انجری کے سبب بیٹنگ کے لیے نہ آئے بھارت کے ویرات کوہلی اور لکیش راہل نے سینچریز بنائی آپ کو دیں کہ ایشیا کپ سوپر فور مرحلہ اور اس میں بابا ریلیون کی جانب سے بترین پرفارمنس دکھائی گئی ہے بھارت کی جانب سے تین سو چھپن رنس کے تاقب میں پوری ٹیم ایک سو اٹھائیس رنس پر ہمت ہار گئی اور رنس کے اعتبار سے بھی پاکستان کو بھارت کے خلاف ایک یہ سب سے بڑے مارجن سے جو اس شکست تھا اس کا سامنا کرنا پڑا بھارت نے دو سو اٹھائیس رنس کے بڑے مارجن سے یہ میچ اپنے نام کیا پہلے ہمارے بولرز کی درگت بنائی اور اس کے بعد بلے باز بھی ایک کے بعد ایک پویلین واپس لوڑتا رہا اور فینس سوچتے رہے واقعی بارش ہو جاتی وہ ابھی جمعہ آپ نے بھی ادا کیا تھا کہ بارش کیوں نہ ہو گئی ایسے وقت پر کیوں نہ ہو گئی جب ہم چاہ رہے تھے لیکن جیسا ہوا اپنے ریپورٹ پر نازین کو دکھاتے ہیں پولرز ناکام فیلڈنگ خراب بیٹنگ بھی فلوپ ایشے کپ سپر فور مردے میں بھارت نے پاکستان ٹیم کو آؤٹ کلاس کر دیا دو سو اٹھائیس رنس کے بڑے مارجن سے کامیابی حاصل کی بارش سے متاثرہ میچ میں بھارت کے بیٹرز نے دو روز بیٹنگ کی پہلی وکیٹ پر گل اور روحیت شرمہ نے جہرانہ انداز اپنایا ایک سو اکیس رنس جوڑے ایشے کھومن اٹھاون اور شرمہ چھپن رنس پر پیویلین لوٹے بیرات کولی اور لوکیش راہول نے بولرز کو آڑے ہاتھوں لیا کولی نے ونڈے کرکٹ میں سنتالیسویں سینچری بنا کر تیز ترین تیرہ ہزار رنس مکمل کیے لوکیش راہول نے چھٹی سینچری بنائی انہوں کھلالیوں نے دو سو تینتیس رنس کی شراکت بنا کر اسکور کو تین سو چھپن رنس تک پہنچایا پاکستان نے حدف کا تاکرپ چرو کیا آغاز سے ہی وکٹے گرنے کا سلسلہ جاری رہا امام نو بابر دس اور محمد رزوان دو رنس پر پیویلین میں تھے ایزی پانچ کھلالی سپینر کلدیب یادف کا شکار بنے فخر زمان ستائیس سلمان آغا اور ابتخار احمد نے تئیس تئیس رنس بنائے نسیم شاہ اور ہاریس روف انجری کے باعث بیٹنگ کے لیے نہ آئے قومی ٹیم 32 اوورز میں آٹھ بٹوں پر 128 رنس بنا سکی ویرات کوہلی کو میچ کا بہترین کھلالی قرار دیا گیا اونچی دکان اور پھیکا پکوان ایشیا کپ کے بڑے میچ میں پاکستان کی بیٹنگ کے چار بڑے نام ناکام رہے بابر آزام امام الحق فخر زمان اور رزوان ذرا ان کی پرفارمنس دیکھئے بڑے اور درشن چھوٹے ورلڈ کپ سر پر ہے لیکن بھارت کے خلاف بیٹنگ لائن ریت کی دیوار ثابت ہوئی ضرورت تھی بڑی اننگز کی جن پر یقین تھا وہی امید خاک میں ملا گئی انڈے کرکٹ کا سب سے بڑا نام بابر آزام بڑے میچ میں صرف دس رنس بنا سکے عالمی رینکنگ میں نمبر چار امام الحق صرف نو رن پر ریسنگ روم چل دیئے رزوان کا سامنا تھاکور سے ہوا تو دو رن پر ہمت ہار گئے ورڈ رینکنگ میں ساتھویں نمبر پر موجود فخر زمان میں ستائیس رنس کے لیے پچاس گیندے کھیلی بڑے میچ میں ٹیم کے ساتون ہی گر جائے تو بھلا ٹیم میچ کیسے جیتے بڑے بیعاب روح ہو کر نکلے شاہن کولمبو کے میدان سے ایشیا کپ سوپر فور مرحلہ بابر ایلیون کی بترین پرفارمنس بھارت کے تین سو چھپن رنس کے تاقب میں پوری ٹیم ایک سو اٹھائیس رنس پر ہی ہمت ہار گئی بھارت نے دو سو اٹھائیس رنس کے بڑے مارجن سے میچ اپنے نام کر لیا نسیم شاہ اور حارس رو انجری کے سبب بیٹنگ کے لیے نہ آئے بھارت کے ویرات کوہلی اور لکیش راہل نے سینچریز بنائی آپ کو دیں کہ ایشیا کپ سوپر فور مرحلہ اور اس میں بابر ایلیون کی جانب سے بترین پرفارمنس دکھائی گئی ہے بھارت کی جانب سے تین سو چھپن رنس کے تاقب میں پوری ٹیم ایک سو اٹھائیس رنس پر ہمت ہار گئی اور رنس کے اعتبار سے بھی پاکستان کو بھارت کے خلاف ایک یہ سب سے بڑے مارجن سے جو اس شکست تھا اس کا سامنا کرنا پڑا بھارت نے دو سو اٹھائیس رنس کے بڑے مارجن سے یہ میچ اپنے نام کیا پہلے ہمارے بولرز کی درگت بنائی اور اس کے بعد بلے باز بھی ایک بعد ایک پوویلین واپس لوڑتا رہا اور فینس سوچتے رہے واقعی بارش ہو جاتی وہ ابھی جمعہ آپ نے بھی ادا کیا تھا کہ بارش کیوں نہ ہو گئی ایسے وقت پر کیوں نہ ہو گئی جب ہم چارے تھے کہ ہم جیت جاتے نہیں جو کم اس کم بھارتی رک جاتے ایسا نہیں ہوا ٹیم پاکستان کس طرح سے کھیل رہی تھی فینس کو لگ رہا تھا کہ امیدوں سے کھیل رہی ہے ایسا نہیں ہو لیکن جیسا ہوا اپنے رپورٹ پر ناجن کو دکھاتے ہیں